اسلام علیکم آئی بوگرز جنہیں آئی گوپ یا آئی گنک بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے آئی کارنرز پر جمع ہونے والے چھوٹے چھوٹے یلو پارٹیکلز کو کہتے ہیں آئی بوگرز اکثر سوتے وقت ہمارے آئی کارنرز پر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ صبح تک تھک اور کرسٹی ہو کر آئی لٹس پر نظر آنے لگتے ہیں کوسز آئی بوگرز کو سائنٹیفک لینگویج میں ریوم کہا جاتا ہے اور یہ آئی ڈس چارج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں آئی ڈس چارج میں ہمارے ٹیئرز کے ساتھ ساتھ میوکس، ڈسٹ پارٹیکلز اور بیکٹیریا بھی شامل ہوتے ہیں ہماری آئیس میں اوپر کی طرف ٹیئر گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ٹیئرز کی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں دن کے وقت ہماری آئیس اوپن رہتی ہیں اس لیے ٹیئرز آسانی سے آئی سرفس پر پھیل جاتے ہیں جبکہ رات کو سوتے وقت بھی ٹیئر پروڈکشن ہوتی ہے لیکن آئیس بند ہونے کی وجہ سے ٹیئرز کے ساتھ میوکس اور ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ آئی کارنرز پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ صبح تک آئی بوگرز بن جاتے ہیں آئی بوگرز کا ہونا ایک نارمل کنڈیشن ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات جن سے آئی بوگرز نارمل سے زیادہ ہو جائیں یا پھر ان کا کلر چینج ہو جائے ان میں ڈرائی آئیس، بلوکیج آف ٹیئر ڈکٹس، کنجنگٹی وائٹس اور بلیفریٹس شامل ہیں ڈرائی آئیس اگر ہماری ٹیئر گلینڈ سے انیف ٹیئرز پروڈیوس نہ ہو سکیں تو اس سے ہماری آئیس ڈرائی ہو جاتی ہیں ڈرائی آئیس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں کچھ میڈیکل کنڈیشنز جیسا کہ آٹو ایمیون ڈیزیزز کا ہونا آئی لٹس کا انفیکشن ہونا ایج زیادہ ہونا اور انوائرمنٹ کا ڈرائی ہونا شامل ہیں بلوکیج آف ٹیئر ڈکٹس اگر کوئی بیکٹیریا ہمارے ٹیئر ڈکٹس میں انفیکشن کاؤس کر دی تو اس سے ٹیئر ڈکٹس بلوک ہو جاتی ہیں اور انفلمیشن کی وجہ سے آئی ڈس چارج زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ آئی بوگرز کی وجہ بنتا ہے بلیفریٹس اگر ہماری آئی لٹس پر موجود بیکٹیریا آئی انفیکشن کاؤس کر دیں یا پھر کسی سکین الرجی کی وجہ سے ہماری آئی لٹس پر بیکٹیریا زیادہ ہو جائیں تو اس سے آئی میں انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے جو کہ آئی بوگرز کی وجہ بنتی ہے کونجنگٹیوائٹس اگر کسی الرجی یا کیمیکل کی وجہ سے ہماری آئیس میں ریڈنس ہو جائے اور وہ دکھنے لگ جائیں تو اس سے بھی آئی بوگرز زیادہ ہو جاتے ہیں سیمٹمز اگر آئی بوگرز ہونے سے ہماری نظر کم ہو جائے یا پھر ہماری آئی لائٹس سے سنسیٹیو ہو جائیں تو ہمیں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ اگر آئی بوگرز کی وجہ سے ہماری آئیس ڈرائے پین فل اور ریڈ ہو جائیں تو آئی ٹرابز کی ذریعے ڈرائنس ریڈنس اور پین کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کونٹیکٹ لینسز کی جگہ آئی گلاسز کے استعمال سے بھی آئی بوگرز کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی